ٹھیک ہوگی یہ کام جو کر رہے ہیں یہ کام خود ہی حرام ہے اصل تو اس بنیاد کو دیکھیں باقی خیر میں اس طرف نہیں جاتا اس سوال کی طرف آتا ہوں یہ زیادہ تر ایشو اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ ہمارے جو ڈراما بنانے والی کمپنی ہے نا یہ بڑے بڑے لینڈ لارڈ قسم کے لوگ جو ان کے نام مسلمانوں کے ہیں لیکن وہ سیکولر کچھ ایتھیسٹ دہریہ ہو چکے ہیں ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ خانے کعبے کا موڈل رکھا ہے ان کے گھر میں خانے کعبے کی تصویر رکھی ہوئی ہے یا وہ جو مورتی بھگوان کی بنائی ہوئی ہے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ان چیزوں سے ان سے یہ مکان لیتے ہیں قرائے پہ اور وہاں پہ اپنی شوٹنگز کرتے ہیں اور یہ کتنی بڑی بغیرتی ہے کہ ہمارے ڈراموں میں وہ کلچر دکھایا جا رہا ہے میں تو نہیں دیکھتا ہوں لیکن جو مجھے سننے میں ملتا ہے جو پاکستان میں پوائنٹ زیرو 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 ون پرسن لوگ بھی نہیں ہیں جن کی زندگی اس طرح کی گزر رہی ہو ایک وہ ڈرامے تھے جب ہم لوگ چھوٹے چھوٹے تھے مورل لیسنز ملتے تھے اندھیرہ اجالہ ایک ڈراما لگتا تھا ہر ڈرامے سے من چلے کا سودا تو پھر ماسٹر پیس تھا ہر ڈرامے سے کوئی نہ کوئی مورل لیسنز ملتا تھا وارس ڈراما تھا عام لوگوں کی لائف دکھائی جاتی تھی لیکن یہ جو آپ ڈرامے دکھا رہے ہیں تو ڈرامے ہی لگایا ہے قوم کے ساتھ ٹورٹلی ڈرامے کو انہوں نے بیغیرتی اور اس میں بھی پتہ رہے ہیں کس ایکسٹریم تک اب جا چکے ہیں وہ بیغیرتیاں جو ہمارے معاشرے میں تصور بھی نہیں کی جاتی تھی وہ ڈراموں میں اب دکھانی شروع کرتی ہیں میں ان کا ذکر کرنا بھی جو ہے نا وہ غلازت سمجھتا ہوں اور انہوں نے ڈرامے میں اس طرح کے بت اور یہ غیر محسوس طریقے سے انڈیا کے چینل تو بند کر دی ہے خود انڈین کلچر پروموٹ کر رہے ہیں تو یہ صرف پی ٹی اے کو چاہیے اور پی ٹی اے کو بھی چاہیے صرف پی ٹی اے کو نہیں پاکستان ٹیلی کمیونکیشن ایتھارٹی اور پاکستان تحریک انصاف کو بھی چاہیے کہ وہ نوٹس لیں انڈراموں کا انڈیا کے خلاف تو ہم بہت بہت رہے ہیں انڈین کلچر جو یہاں پروموٹ ہو رہا ہے اس قسم کے بت رکھنا ڈیکوریشن پیس کے طور پر جو بت واقعی اسی شیپ میں بنے ہوئے ہوں جن کی پوجہ کی جاتی ہے حرام ہے البتہ ایسے موڈلز جو ہوں تو بت ہی لیکن وہ وہ لے بت نہ ہوں ڈکشنری کے پوائنٹ آبیو سے ہم انہیں بت کہہ رہے ہوں اس طرح ہم وہ موڈل ہوں جیسے کسی یہ باربی کا موڈل کوئی ایک گھوڑیا کا موڈل آگیا اب یہ وہ موڈلز نہیں ہیں جن کی لوگ پوجہ کر رہے ہیں بلکہ یہ بچوں کے کھیلنے کے موڈلز ہیں کسی گھوڑے کا موڈل کسی ہاتھی کا کسی پرندے کا موڈل اب یہ وہ موڈلز ہیں جس کی لوگ پوجہ نہیں کر رہے ہوتے یہ موڈلز وہ والے موڈلز ہیں جو لوگ خوبصورتی کے لیے سجا لیتے ہیں گھر میں کسی کے ذہن میں وہاں بھی نہیں آتا کہ ان کے آگے جھکنا ہے تو یہ بالکل جائز ہے کیونکہ بخاری و مسلم میں حدیث ہے کہ نبی الاسلام سے شادی کے بعد بھی امائشہ کہتی ہے میں گھوڑیوں سے کھیلا کرتی تھی نبی الاسلام نے کبھی منع نہیں کیا اب گھوڑیا بھی تو فیزیکل ایک بوتی ہوتا ہے موڈل ہوتا ہے لیکن وہ کھیلا کرتی تھی اس کی عزت نہیں ہو رہی ہوتی وہ تو پھر بچہ گھوڑی اٹھا کے پھینگ بھی دیتا ہے اس کو سامنے دا کہ جھک تو نہیں رہا ہوتا اس طریقے سے ابودود میں حدیث ہے نبی الاسلام تشریف لائے تو ایک پردہ اٹھایا تو اس کے بیچے ایک گھوڑا تھا جس کے پر بھی بنے ہوئے تھے وہ سیدہ عائشہ کا کھیلنے کا گھوڑا تھا تو آپ نے اسلام فرمائے عائشہ یہ گھوڑے کا پرد تو انہوں نے کہا آپ نے سنا نہیں ہے کہ سلمان علیہ السلام وہ گھوڑا اڑتا تھا تو اس کے بھی تو پردھے تو نبی الاسلام اتنا مسکرائے کہ آپ کی داڑیں ظاہر ہو گئی تو آپ نے اس کو نکالنے کا حکم تو نہیں دیا اسی قطعہ میں سمجھتا ہوں ایسی تصاویر جو کسی نے اپنے آلبم میں لگائی ہوئے ہیں غیر مارم کی تصاویر نہ ہو اپنی لوگوں کی ہو کسی نمائے جگہ پہ عویزہ اس لیے نہ کیوں کہ لوگ اس کے سامنے روزہ اسلام کرتے ہو یا ہار لٹکاتے ہو اس کو اور پبلیکلی دوسرے لوگوں کی بھی نظر پڑتی ہو اگر بیڈروم کے اندر جہاں کوئی اور نہیں جاتا اپنی کوئی میہ بیوی لگا رہتے ہیں تصویر کوئی حرج نہیں ہے یہ اس کیٹیگری میں فال نہیں کرے گی کیونکہ ان نہ تصویروں کی عبادت ہو رہی ہے نہ ان گھڑیوں کی نہ ان موڈلز کی ہاں جن کی عبادت ہوتی ہے وہ تو پھر بخاری مسلم میں حدیث ہے نبیر اسلام فرمایا جس گھر میں کتہ یا تصویر ہوگا وہاں پہ رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوں گے ان تصویروں سے مراد ہی ہمارے نوٹوں والی تصویریں ہیں گھروں میں لگیوی تصویریں نہیں ہیں میں نے یوٹیوب پہ ایک میرا کلپ بھی ہے اسلامی رولنگز آباؤٹ ٹکچرز اس میں میں نے یہ چیز بتائی تھی کہ اگر اسلام کو تصویر سے اتنی چیڑ ہوتی نا جو اب لوگ سمجھ رہے گی تو پھر آئینہ دیکھنا بھی حرام ہوتا جس میں آپ کا اکس آ رہا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں وہ سٹل نہیں ہوتا ہلتا رہتا ہے سٹل ہوتا ہے یا سٹل ہوتا ہے آپ کی تو وہ ڈاکٹرنگ پہ پورا ہوتا رہے نا کہ ایک اکس تو آ رہے نا لیکن اس کی کوئی عبادت نہیں کر رہا ہوتا تو اس معاملے کو دیکھنے کی ضرورت ہے باقی ہاتھ کی جو تصویریں ہیں اس کے بارے میں جو بخاری مسلم میں ممانعت آ رہی ہوتی ہے اس میں یہ بھی الفاظ ہے کہ ابن آدم تو جو کا ایک دانہ نہیں بنا سکتا میری بنائیوی تخلیق کو کاپی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے کو شخص کو عذاب دے گا تو بالکل ٹھیک ہے اگر میں آپ کی تصویر بناتا ہوں تو میں اللہ کی بنائیوی تخلیق کو کاپی کر رہا ہوں جب میں اس کو کاپی کروں گا تو آپ کا ناک اگر اتنا موٹا ہستا ہے میں اتنا بنا دوں یا اتنا بنا دوں تو اس کو میں بگاڑ رہا ہوں تو مجھے اجازت نہیں کہ میں آپ کی شکل بگاڑ ہوں اللہ کی بنائیوی تخلیق بدل رہا ہوں لیکن آپ ہی کا اکس اگر شیشے میں ہے تو تو سنت ہے آئینہ دیکھنا اور اسی اکس کو کیمرے میں لے لیا جاتا ہے تو اس میں شکل بگڑی تو نہیں جو آپ تھے وہ ہی ہیں جتنا ناک آپ کا تھا اتنا ہی ہیں تو اب یہ اللہ کی بنائیوی تخلیق بدلی نہیں ہے بلکہ اللہ کی بنائیوی تخلیق کا جو آئینے میں عقص آتا تھا اس کو آپ نے سیف کر لیا آپ موبائل میں سیف کریں البتہ جو محرم اور غیر محرم والا چکر شادیوں پر چل رہے ہیں وہ والا ماملہ علاق ہے اگر کوئی شادی کی مووی بنا کے انہی لوگوں تک رہتی ہے جو اپنے خاندان کے لوگ ہیں لیکن وہاں پہ جا کے دوسرے مرد دوسری عورتوں کی تصویریں بنا رہے ہیں تو وہ اس کی وجہ سے حرام ہوگا اس کو میں سمپل ایک جملے میں کہتا ہوں کہ تصویر میں وہی منظر فلمانہ حلال ہے جو عام زندگی میں دیکھنا حلال ہے اور تصویر میں وہی منظر فلمانہ حرام ہے جو عام زندگی میں فلمانہ حرام ہے بس یہ ایک تھم رول ہے باقی تصویریں ہو گئیں یا موڈلز ہو گئیں ہر وہ تصویر اور موڈل جس کی شکل ایسی ہو کہ جس کو پوجا جاتا ہو وہ آپ نہیں بنا سکتے چاہے آپ نے بغیر پوجنے کی نیت کے بھی رکھی ہو کیونکہ بخاری مسلم حدیث ہے نبیل اسلام نے بتوں کی تجارت کرنے سے منع کی ہے تو آپ یہ کہیں میں بتوں کی تجارت کر رہا ہوں تجارت تو ہو گئی نا جب آپ مارکیٹ سے خرید کے لے آئے تو میں نے اس کو پوجنا نہیں ہے لیکن سر وہ جو بت بنایا گیا نا وہ اسی کام کے لیے بنایا گیا اور اس میں وہ اس کو دیکھ کے کونسیپٹ وہی آتا ہے تو آپ نے ضروری وہی موڈل رکھنا ہے آپ اور موڈل رکھیں اگر آپ کو اتنا شوک ہے اور پھر آستہ آستہ آپ جس طرح سوشل میڈیا کا دور ہے آپ اپنے بچوں کو کیا تعلیم دے رہے ہوں گے کہاں تک بات جاری ہوگی وہ کہنے کو تو تھوڑی سی چیز نظر آ رہی ہے لیکن اس کی وجہ سے جو ینگ جنریشن کے منٹل موڈلز بدل رہے ہوں گے ان ڈراموں کی وجہ سے جو ان کے دماغ کے اندر بچوں کو ڈراموں کی وجہ ہے ڈاکومنٹریز کے اوپر لگائیں نیشنل جیوگرافی کے اوپر ڈسکوری کے اوپر تاکہ ان کو خدا کا تعرف ہو اس فیزیکل فینامینا آف نیچر جو اللہ تعالیٰ کا فیل ہے ان کو پتہ چلے اس فیل کا خالق کون ہے اللہ اللہ is the only explanation of all the physical phenomena in this universe سر میں تو ڈسکوری اور نیشنل جیوگرافی جب دیکھتا ہوں تو سر مجھے جو اللہ کا تعرف ادھر دیکھ کے ہوا ہے وہ کسی اور چیز سے نہیں ہوتا قرآن میں بار بار اسی چیز کی طرف ہزار سے زیادہ آیات ہیں جن میں physical phenomena کے بارے میں کہا گئے دیکھو ہم کس طریقے سے پھلوں کے پکنے پہ غور کرو رسول اللہ تعالیٰ میں آتا ہے ایک ہی پانی سے سراب کیا جاتا ہے ان کے فروٹوں کے ذیک و ذائقے کیسے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے کس قسم کی مخلوقات پیدا کی ہیں تم نے تم نے نہیں دیکھا ہم نے اونٹ کو کیسا بنایا ہے سر اس جملے میں قیامت چھپی ہے اونٹ کیا بنا دیا اللہ نے کیا بنا دیا اونٹ ایک مہینے تک کھائے پیئے بغیر سفر کرتا رہتا ریگستان میں پانی سٹور کر لیتا ہے اور کتنا سخت جان جانور ہے وہ اللہ نے اس کو ڈیزائن کیا ہے ریگستان کے لیے گھوڑا ریگستان میں جا ہی نہیں سکتا تو یہ ایک ایک مخلوق اللہ کی گھوڑنے تحقیق کی اب اس تحقیق کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے کہ کروکوڈائلز پہ تو آپ نے چالیس سال ریسرچ کی یہ بتائیں کہ کروکوڈائل میں یہ کوالٹیز ڈالی کس نے ہے ان کوالٹیز کا تو کروکوڈائل کو خود نہیں پتا کہ میرے اندر یہ یہ کوالٹیز ہیں تو جس کروکوڈائل کو یہ نہیں پتا میرے اندر یہ یہ خاصیتیں ہیں وہ ان خاصیتوں کا کریٹر تو خود نہیں ہو سکتا اور اگر آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آئی رہی تو اپنے بارے میں آپ سوچ لیں کیا آپ کے گردے جو پچیس دفعہ ڈالیسز کر رہے ہیں کبھی زندگی میں آپ نے یہ خود چلائے تھے کوئی ان کی کوئی سوچ آن کیا تھا آپ کا دل روزانہ ایک لاکھ دفعہ دھڑک رہا ہے اور دس ہزار لیٹر خون پمپ کر رہا ہے کبھی آپ نے یہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے اگر آپ کو سائنٹس نہ بتائیں تو آپ کو اچھتا یقین بھی نہ ہے کہ یہ خون سارا ہو رہا ہے آنکھوں کو تو پھر بھی آپ شیشے میں جب اکتاوہ دیکھتے ہیں جو اندر اتنی مشکل ٹرافک رہا ہے تو آپ نے اگر اپنی ٹرافک جو سب سے ذہین مخلوق ہے اس روئرز پہ اس کو اپنی اندر کی ٹرافک نہیں پتا تو جو ہے ہی جانور ہے ان بچاروں کو کیا پتا مارے اندر کیا ٹرافک چل رہی ہے اور کیا کیا کوالٹیز دی ہوئی ہیں لائف ان ڈیپ اوشنز آپ حرون جائیہ کی ویڈیو دیکھیں سر دس دس کلومیٹر نیچے ایسی ایسی مخلوقات ہیں سمندر کے اندر ان کے اندر وہ وہ سسٹم ہے بندہ حران رہ جاتا ہے آج کل کی جو لیٹس عبدوزوں میں سب میریز میں جو سسٹم انسٹال کیے گئے ہیں ایکزیکٹ وہی ڈیزائن ملیونز آف ایئرز سے ان کے اندر موجود ہے اوپر اور نیچے آنے کے لیے وہ سائنٹس حران ہے کہ ہم اس کی بجائے اگر ہم پہلے ہی دس کلومیٹر نیچے چلے جاتے تو ہمیں عبدوز بنانے میں اتنے سو سال نہ لگتے ڈریکٹ کاپی کر لیتے جساں پرندوں کو کاپی کیا ہے پہلے تو آپ پتہ ہیں نا اجاز کیوں نہیں بنتا تھا یہ سمجھتے تھے کہ ہم پرندے بھی چونکہ یوں کرتے ہیں تو ہم ایسا کوئی جاز بنائیں جو پارہ ایسے سے کرے تو اڑے گا لیکن بعد میں انہوں نے بزرگ کیا کہ یار کئی پرندے تو گھنٹوں بغیر پر پھیلائے بھی اڑتے رہتے ہیں وہ کیسے اڑ رہے ہوتے ہیں وہ ایر کی ایسی سٹریمز کو دریافت کر چکے ہیں یا اللہ نے ان کی دماغ میں جو قرآن میں آتا ہے ہم نے شہد کی مکھی کو یہ چیز الہام کر دی ہے کہ اللہ کے بنائے وے راستوں پر چل وہ چلتی ہے پھر واپس آتی ہے کتنی دور سے واپس وہیں آگے بیٹھتی ہے اور سر وہ جو بنا رہی ہے نا وہ تو کبھر آئی نہیں سکتا شہد تو وہ سائنٹس نے کہا نہیں ایسے بھی اگر پر رکھے جائے نا تب بھی ہم اڑ سکتے ہیں اس کے لیے ایر سٹریم ہمیں وہ والی چاہیے تو لیکن وہ ہائر لیول کی چاہیے کیونکہ جہاز کا وزن بہت ہوتا ہے پھر انہوں نے اس کے نیچے وہ انجن جیٹ انجن لگانے شروع کیے کہ وہ مسنوعی دور پر وہ ہوا کیریٹ کر لیں اور وہ ایرو فائل سٹرکچر ایسی دیں کہ وہ اڑتا رہے جہاز اڑتا رہے اچھا آپ دیکھیں کتنی بڑی پھر بھی ان سے ایک مسٹیک ہوئی کہ آپ کو تا پچھلے کچھ عرصہ پہلے ایوییشن کا سو سال منائے گئے ہیں یہ ٹو یہ اکیسمی صدی کے اندر آکے ٹو تھوزن فور یا فائیو کی بات ہے کتنے جہاز بوئنگ سیون فور سیون کی پہلی فلائٹ سیونٹیز میں شروع ہوئی ہے چالیس سال تک سائنٹسٹ کو یہ بات نہیں سمجھ آئی ہے کہ وہ ایک چھوٹی سی آلٹریشن کریں اگر پر کے اندر تو ان کا دس سے بارہ فیصد فیول بچ سکتا ہے دس سے بارہ فیصد فیول وہ آکے انہوں نے ٹو تھوزن فائیو یا سیون کے اندر کی ہے اور وہ خبر بھی سارے چینلز پہ چلی تھی کہ جی آنڈا کے بعد سارے جہازوں کے پروں کے ڈیزائن چینج ہو گئے ہیں لیکن ان لوگوں نے کبھی چیل یا کبوں کو یا اکابوں کو اڑتے ہوئے دیکھ لیا ہوتا تو ان کو یہ سو سال نہ لگتے اب تو دیکھ لیتے یہ وہ کیا آپ دیکھیں لیٹس جتنے بوئنگ کے ائر بس کے جہاز آ رہے ہیں یہ ائر بس اے تھری ایٹی جو دنیا میں سب سے بڑا جہاز اس وقت آیا اس کے آپ نے پر دیکھے ہیں کہ پر اینڈ پہ جا کے یوں کیا ہوا ہے پرانے جتنے ہمارے جہاز ہیں ان کے پر اینڈ پہ ایسے ہیں اب جو آ رہے ہیں وہ اینڈ پہ ہلکے سے اٹھے ہوئے ہیں وہ جو ہلکا سا اٹھانا بلکل ایج پہ ابھی بھی دنیا مجالٹی جازوں کے نہیں اٹھے ہوئے کیونکہ پرانے چل رہے ہیں تو اپر چینج کرنے میں بڑا پیسہ لگے گا سعودی ایلائن نے آلموسٹ اپنے چینج کر لیے ہیں پاکستان میں جو نئے والے ہیں وہ ہیں پرانے ابھی بھی سیدھیں ہیں ابھی بھی داس ویزر فیولز آئی ہو رہا ہے وہ ورٹیکس یہ جب جاز اڑتا ہے نا تو اس کے ساتھ ائر فائل سٹیکچر چونکہ میں نے فلو ڈینمکس مارا ہے ٹاپک بھی تھا میکنیکل اینجین میں اس کے نا یہ کارنر سے ایک ورٹیکس بنتا ہے ائر کے اندر نا نظر آنے والا بھاور وہ ریزسٹنس کرتا ہے جہاز کو اڑنے میں اگر تھوڑا سا پر اینڈ پہ ہلکا سا ایسے اٹھا دیا جائے وہ ورٹیکس ختم ہو جاتا ہے اس کے ایسے جہاز کو آگے جانے میں ریزسٹنس ختم ہوتی ہے اور دس سے بانہ فیصد فیول بات جاتا ہے تو سر یہ چیلیں کبھی آپ نے دیکھی نہیں ہے ان کے پر اینڈ پہ ہلکے سے اٹھے ہوئے نہیں ہوتے لیکن ادھر تک یہ تو سر آپ نے مسلمانوں نے ان کو بتانا تھا چلو جہاز نہیں آپ کے بزرگوں سے بنا تو جب جہاز بن گیا تھا اسی سال تک اتنوں دنیا کا فیول ضائع ہوتا رہا ہے اے سارا مولویوں کو پوچھا جائے گا کہ یار اونا اللہ نے تسی اینڈ سے ویکھ لیا فیول بات جاتا یہ اللہ کے جہاز ہیں کیا اڑھائے ہیں یہ جو بوئنگ سیون فور سیون جمبو جیٹ کہتے ہیں یہ آٹھ ہزار کلومیٹر تک بغیر فیولنگ کے اڑ سکتا ہے لیکن اس کے بعد پھر اسے فیولنگ کی ضرورت پڑ جاتی ہے کیونکہ وہ ٹینکر اتنے بڑے نہیں ہیں کہ وہ سٹور کر سکے اور سر اللہ نے جو اپنے جہاز چھوڑے میں سرخاب جیسے کہتے ہیں آپ ہر سال رشیہ سے آلموس آٹھ دس ہزار کلومیٹر وہ اڑتے ہیں وہاں سے یہاں پہ آتے ہیں ان کو بھی پتا ہے کہ اب سردییں شروع ہو گئی ہیں ادھر آنا ہے اور جب وہاں پہ سردییں تھوڑی کم ہونے شروع ہوتی ہیں تو پھر وہ واپس چلے جاتے ہیں اور اس دوران وہ نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں ہوا میں ہی رہتے ہیں سوتے بھی ہوا میں ہیں وہ ایسی ایرز ٹیمز میں اڑتے ہیں کہ ان کو یوں بھی کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہیں میلو اڑتے چلے گلائیڈ کرتے جاتے ہیں ویسے ہمارے یہ جو بوئنگ کے جہاز ہیں یہ بھی گلائیڈ کر سکتے ہیں تین سو کلومیٹر تک اگر یہ انجن دونوں بند بھی ہو جائے تین سو کلومیٹر تک گلائیڈ کر سکتا ہے جہاز فوجیوں والے جہاز نہیں یہ جو پیسنجر ہے وہاں وہ پتا ہے نا ایک انجن خراب تھا تو دوسرا انجن بھی اس نے غلطی سے دوسرے والا بند کر دیا گلائیڈ کر کے اس نے پائلٹ نے اتار لیا تھا اس کو پھر بڑا انام دیا گیا لیکن بعد میں غلطی بھی اسی کی نکلی کہ جو خراب تھا نا انجن اس کی بجاہ اس نے سی والا بند کر دیا لیکن اس کو چھوڑ اس لیے دیا کہ یار تو لا لے آئے نا نتھا لے میرا ایک مسلمانہ سوال ہے اگر وہاں پہ کوئی آپ کے حافظہ اللہ اتالہ بیٹھے ہوتے یا کوئی غوثے وقت بیٹھے ہوتے وہ جاز اتار سکتے تھے سر یہ پھر دیکھ لیں دنیا بقدر ایفرٹ ہے یہ اللہ کی مخلوقات ہیں تو ان کو افزرب کریں ڈراموں کی بجائے نا یہ اریجنل چیزیں امت کو سکھائیں وہ سائنس کا نالیج حاصل کریں ہر آنے والا دن آپ کو کل یومن ہوا فی شان ہر دن اللہ کی نئی شان آپ کے سامنے آئے گی جب آپ فیزیکل فنومن آف نیچر کو افزرب کریں گے اور اسی کی طرف قرآن بار بار ترقیب دلاتا ہے دیکھو اونٹ کو کیسے پیدا کیا پہاڑوں کو دیکھو ریگستانوں کو دیکھو پانی کو دیکھو اللہ نے کیا ایک ایک چیز کی اوپر اور سر میں اس میں آپ کو آخری بات کروں جب آپ کو اللہ کا تعرف ہو جائے گا تو شرک کا تو سوال نہیں پیدا ہوتا آپ کہیں گے انسان اللہ کے مقابلے میں اس کی تو اوقات ہی نہیں ہے انسان نگاہ مار کے یوں کچھ کر سکتا ہے کچھ بھی نہیں ہاں اسی فیزیکل فنومن آف نیچر میں نیچرز نے جو انسان کو اختیارات دیئے میں اور فیزیکل لاس کو یوز کر کے آپ ضرور کریں جیسے اللہ نے انسان کو سکھایا کہ وہ آگ کو جلاتا ہے لیکن اگر یہ قدرت نے یہ چیز نہ رکھی بھی ہو تو آگ نہیں جال سکتی اس کو آپ ضرور کریں گے نگاہ مار کے کچھ نہیں ہوتا اس طرح کی تو کئی چیزیں یہ مارے جو سی سی ٹی وی کیمرے لگے میں ہیں جس میں آپ کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے آٹھ سے سو سال پہلے ایک انسان پیدا ہو جائے اس کو تو نہیں پتا ہوگا سی سی ٹی وی کیا چاہے ہو وہ رحمت اللہ علیہ وی ہو جائے اور منو ملنے آستے آئے تو میں انہوں کہہ جائے ہاں جی ایتھو ہی بھائی کہہ جائے ہاں کہ یو علی صاحب کہہ رہے ہیں تو ایس ننگ دی جوتی پائی ہے ایس ننگ دی ٹوپی ہونے کہنا جی وقت دا گوز ہے ہاں اور بالکل صحیح اور چاہے وہ اور پہلے بھی گیا ہے تو وہ کہہ جائے فلان دن اتنے وجہے ایتھو لنگیا ساتھوں کہیں گے یار کیا بات ہے یار کتنے پہنچے بزرگ نے کہیں گے نا تو یہ تو بڑے یہ موڈرن دور کے میں کہتا ہوں یہ لوگوں نے کتے پالے ہوتے ہیں نا حفاظت کے لیے کتا نہ پالے آپ یہ سی سی ٹی وی کیمرے لگوائیں کتے کو تو پھر بھی زیر دے کے گولی سے مارا جا سکتا ہے سی سی ٹی وی کیمرے تو ایسی سی خفیہ جگہوں میں لگے ہوئے ہیں کہ رات کو بھی انفراریڈ سے ریکارڈنگ اتنی پرفیٹ کریں گے نہ ان کو دیند آئے گی نہ ان کو کوئی کھلا کے بند کر سکتا ہے یو پی ایس کے پر لگایا ہو بجلی بھی گئی ہو کوئی مسئلہ نہیں ریکارڈنگ کریں گے سب سے فاضح والی چیز یہ سی سی ٹی وی کیمرے ہے ایک کتے شتے کٹ ہو جائے کروں بار یہ لگا اور میں آپ کو اگلی بات بتاؤں آپ اگر مارکیٹ سے خراب ہوئے ہوئے کیمرے بھی لے کے نا بغیر صرف تار ان کی اندر تک لاکھے خالی کیمرے بھی ٹانگ دیں اندر کوئی ریکارڈنگ نہ بھی ہو رہی ہے کوئی بندہ ریڈریز یہ لگے گا رو بھی بڑا ہے نا کیمرے کا رو بھی بڑا ہے یعنی دن کے وقت تو نہیں بڑا چلتا ہے یہ آنا ہے یہ نہیں ہے تو خالی خراب کیمرے بھی لا دے ہو نا تسی پانچھے خراب کباڑی کو لوگ خرید کے نال تار ایک ایک میٹر لا کے بس اندر جا رہی ہو اندر پاہ میں کدھر ہی نہ لگی ہوئے ہوئے بس ان کی نظروں سے اوجل ہو رہی ہوئے سر کوئی بھی بڑا تو بڑا چور بھی تو اڈنیڈے نہیں لگے گا رکارڈنگ ہو رہی ہے وہ تو یہ سمجھے گا ٹھیک ہو گئے اگلا سوار ہے ایک سابقہ فوجی دکٹیٹر سے متعلق پاکستانی دارت